سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبعی العلم والحلم والکم وعالی و بارک وسلم صلو علی صلات و سلام علی یا سیدی آمید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مبلغ اسلام علامہ ابراہیم خوشتر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مطاع زندگی میرا یہی ہے شہ بغداد کا ہوں پہ کاری رہی تھن مسلک احمد رضا کی اسی میں زندگی ساری گزاری آپ کے سامنے بلاستر والوں آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے کہ مدرسہ جمال مصطفیٰ نے آج الحمدللہ بیس پچیس سالہ اس کی تاریخ آپ کے دکاؤں کے سامنے ہے اور آپ نمبر شریف پر اپنے شہر ہی نہیں بلاستر بلکہ بلاستر کے اطراف اور پوری تحصیل بلکہ پورے جلے کی مرکزی شخصیت اولادِ حسی آزم پیرے طریقت اللہ مسلیم میاں صاحب قبلہ آپ کے روبرو تشریف فرما ہے فرمان میاں صاحب اور سعداد اکرام ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور حضور سید عمین القادری کو آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت آئے بھی ہیں کہ نہیں آئے ہیں اب تو کنفرم ہو گیا کہ آئے ہوئے ہیں یہ وہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب کھرانا نور کا مدرسہ جمالِ مصطفیٰ ہو یا جامیت البنات برکاتِ رضا ہو یہ تمام چیزیں آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں اس کے روحِ روا علامہ عبدالقیوم صاحب جو استاد العلماء ہیں علامہ قاری افروز صاحب علامہ سعید صاحب مولانا شاہی صاحب قاری ابن حسن صاحب یہ تمام حباب جن کی محنتِ شاقہ کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ آج آپ کے سامنے جامیت البنات برکاتِ رضا اور مدرسہ جمالِ مصطفیٰ دونوں کو ملا دیا جائے تو فپٹین نائن تعلیبات و طلبہ کو فارغ کر کے ملت کے حوالے کرنے کا کام مدرسہ جمالِ مصطفیٰ کر رہا ہے اور کئی دہائی دو دہائیوں سے زیادہ گزر گئی اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہو کر اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل ان کے ناموں کے ساتھ ہیں یہ علامہ مفتی بلال صاحب ہے پورے ہندوستان کے خطیب مولانا سید افروز صاحب اور بھی بڑے بڑے علماء یہاں بیٹے ہوئے ہیں جو مدرسوں کے مدرسوں کے مدرس بھی ہیں کہیں کہیں ناظمِ آلہ بھی ہیں کسی مدرسے کے پرنسپل بھی ہیں کہیں جا کر کہ جامعہ مسجد کے امام بھی ہیں کسی شہر کے قاضی بھی ہیں ان کی بنیادیں ان کی جو بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے اگر اس کی بنیاد کو کھوڑ کر دیکھو گے تو اس میں جو مٹیریل ملے گا مدرسہ جمالِ مصطفیٰ اس بلڈنگ جو بلڈنگ ان کی کھڑی ہوئی ہے یہ ساری قربانیہ مدرسہ جمالِ مصطفیٰ جو پورے بلاس پرتحصیل پورے بلاس پرتحصیل کا مرکزی دارہ ہے ادارے صرف باتوں سے نہیں چلتے ہیں ادارے تعاون کے ذریعے بھی چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ برکات جامعیت البنات برکاتِ رضا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں پچھلے سال ابھی رمضان شریف سے پہلے یہاں پر تعلیمات کی آمد اور رفت شروع ہوئی اتنی بلڈنگ میں گنجائش نہیں کہ بچیوں کو رکھا جا سکے ایک بلڈنگ کی تسری مالا کی اسی وقت ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بن جائے تاکہ مصطفیٰ جا رحمت سرور کائنات کی باندھیان جب تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئے جنہیں سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ کی کنیز بنا کر کے ملت کے حوالے کیا جاتا ہے جو ایک بچی پورے خاندان کو سمال لے کی طاقت رکھتی ہے وہ کام کوئی اور نہیں کرتا بلکہ یہ جامیت المنات بلکہ آدھر کے دکھا باب 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 زندہ باب باب اس کی جو تعمیر کی ضرورت ہے یہ صرفاتوں سے نہیں یہ چہرے دیکھنے سے نہیں یہ آپ کی چیووں میں ہاتھ دالنے کے بعد آپ کے تعاون کے ذریعے چاہیں آپ کا تعاون کامِ درہ میں قدمِ سخنے ہو کسی بھی حیثیت سے ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دو منزل ہے اگلی بار جب دستار بندی ہوگی تو تین منزل بڑھنی یہاں کھڑی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ کیا بات ہے حضرت کیا بات ہے حضرت باب 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 تمہارا بھی حق ہے کہ یہ چندہ کم دے تم زیادہ دینا اس لیے کہ سب لوگ کفیل ہو الحمدللہ سب کی بڑی بڑی مسجدیں ہیں سب بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھا رہے ہو اگر کوئی ایک یہاں قتال و علم گہرہ ہزار روپے دے دے گا تو کمی واقع نہیں ہو جائے گی لہذا عوام بھی دے گی اور انشاءاللہ یہ علماء بھی دیں گے اور سعداد کی نظر کرم ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک منزل کیا یہ تین منزل کی ملانب تلقیوم ڈیمانڈ کریں گے تو یہ بلاسپور کی عوام انشاءاللہ تعمیر کریں انشاءاللہ 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 یہ کلام ہے با 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 اس پیہار میں بڑا نام نہیں یہی جاکر بہت بڑی بات ہے سعی بات ہے بے شک بے شک انشاءاللہ یہ وہ عالم تین ہے جو صدر اللہ فادل کے ادارے سے فارغ تھے جس نے خزائین الارفان لکھا اور وہ صدر اللہ فادل جو امام احمد ادا فادل پریلوی کی درستہ سے بھی بے شک بے شک زندباس 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 پیر طریقت رحمر شریع سبحان اللہ یہ پیر ہے پیر لو یہ ایسے پیر ہے سبحان اللہ کہ قریب آؤ بے شک حق ہے حق ہے بابا صلیمیہ صاحب کا تو وزیم پر مشہور ہے ان کی بارگاہ میں تو لوگ آتے ہیں روتے ہوئے جب خانکہ سے جاتے ہیں تو حق ہے حق ہے بابا نارے نارے رسالہ مذہبِ اسلام مسلقِ عالی حضرت حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ حضور سید میند قادری صاحب قبلہ خطیبِ حدثتہ حضرت اللہ محمد غفران صاحب قبلہ اللہ باق کا شکر ہے مولانا عبدالقیوم صاحب مولانا حضرت سید سلیم میاں صاحب اور فرمان میاں صاحب ان سعداد کی دعائیں ان کا سایہ ادارے پر ہیں کہ آج اتنی مصروفیات کے باوجود بقرہی تک کی تاریخیں بلکل بکھ ہیں اس مصروفیت کے باوجود الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر اور اس کا حسان ہے کہ میں نے عرض کی عرضی لگائی اور اولادِ غوثِ عاظم نے میری بات پر جو ہے اس عرضی کو سنا اور سن کر کے یہاں جل وگر ہو گئے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے یہ وہ احسان میرے کانوں پر ہے کہ یہ کبھی اتر نہیں سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت کو اسی طرح سے باوقع رکھے اتنی مصروفیات ہندوستان میں کبھی رمضان سے پہلے پندرہ دن کے لیے میں مورشت بلا رہا تھا حضرت نے فرمایا نئی میں تاریخیں دے چکا ہوں اس لیے میں نہیں آسکتا جبکہ ان لوگوں نے پوسٹر کو چھپا دیا ہے ہوتا کوئی اور خطیب تو انہیں کہا مورشت جا رہا ہوں افریقہ جا رہا ہوں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں آج بلاس پر ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی دیماند ہے بغداد مؤلہ چلے جائیں اللہ مہ خوشتر کے سابزاد محمد میاں نے مجھے بتایا کہ ائرپورٹ سے اترے ہوتل سے نکلنا پاری ہوتا تھا جدر سید امین القادری جاتے پیچھے دیوانوں کی پھیر چلی جاتی تھی سبحان اللہ یہ مسئلہ کے آل حضرت کے ستے ترجمان اللہ مہ شید امین القادری صاحب کی بلک ہے بے شک بے شک میں خود بھی چاہتا ہوں کہ حضرت کا خطاب سنو میں خود بھی چاہتا ہوں لہذا اتنی وقت میں اب اتنی زادہ کنجائش نہیں ہے جو میں نے تفقید پاندی ہے حضرت بہت اچھے سے سمجھ گئے اور بہت الفاظ ہیں بہت زخیرہ ہیں اور حضرت کا بہت نرالہ انداز ہے دلوں کو چھوٹ آنے والا انداز ہے کانوں کے ذریعے جاتا ہے دل میں اتر جاتا ہے لیکن آپ سے گزارشیں کہ خطاب ختم ہونے کے بعد نہ تو اسٹیز کے قریب آنے کی کوشش کریں اور پہلے اسٹیز والوں سے ہے کہ ہاتھ تفائی کرنے کی حد زمل کل کی بات ہے کل جویا میں حضرت اتریں مسافہ کیا تو ایسے ناخون مارے کہ اس کے نشانت بھی موجود یہ کیا سانات کی قدر ہے یہ کیا علماء کی حصت ہے آپ زیارت کریں گے دور سے دیکھیں گے تو اللہ دور سے دیکھنے کا بھی ثوابتہ فرما دے گا ان نظر الہ وجھی عالم العبادہ عالمِ بامل کا چہرہ دیکھنا بھی عبادہ ہمیں گنجائش نہیں ہے کہ کچھ اور کی اجائے جلسہ پورے اپنے شواب پر ہے علامہ حفیرِ طریقہ سلیمی عزاب جبلہ حضور 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 اب کتنی گنجائش نہیں میں بنا تاغذر انشاءاللہ اللہ تبا through حضرت کو سنیں گے مزہ آئے گا اور انشاءاللہ یہ بیلڈنگ آج حضور تقریر کریں گے انشاءاللہ تباздہ اکنی بات جب آئیں گے تو یہ بیلڈنگ اوپر کی منزل تیار ہو جائے گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اشارہ اولادِ غوثِ عمر کا ہو جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ اولادِ غوثِ آزم تیری سرسار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیح جو میرا غوثِ اُڈلاڈلا بیٹا تیران بینہ کسی تاخیر کے بینہ کسی تمہید کے میں اجل جات نہیں تمہیں کہہ دوں بینہ کسی تاخیر و تمہید کے میں گزارش کروں گا کہ حضور رسول اللہ سید امیونالخواہ بینہ کسی تاخیر کے بینے